بچے جب سات سال کے ہو جائیں only seven years تو بچے کا بستر الگ کرنے کا حکم ہے بچے بالک کب ہوتے ہیں اس کی معلومات بھی ہمیں ہونے چاہیے بزرگوں کی حکایات وغیرہ سنائیں بچوں کو بچے جوان ہو جائیں تو یاد رکھیں ان کی جلد شادی بھی کر دینی چاہیے تاکہ فتنوں سے یہ بھی بچیں اور ان کے فتنوں سے جو نقصانات مرتب ہوں گے اس کی زد میں آنے سے ہم بھی بچیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کرو بیٹیوں کو سونے چاندی سے عراستہ کرو انہیں عمدہ لباس پہناو مال کے ذریعے ان پر احسان کرو تاکہ ان میں رغبت کی جائیں نکاح کے پیغام آئیں تو شادی وغیرہ کا تعلق سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کف مل جائے تو تم بچیوں کو نکاح ان سے کر دو بچیوں کے معاملے میں ٹال مٹول آج کل آج کل مت کرو تو جو تاخیر کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو کنیز بنانا ہے نکاح کرنا اگر ہم بچی کی چھوٹی بہن کی کہیں شادی کرتے ہیں تو یہ سمجھیں اس مرد کی ہم کنیز بنا رہے ہیں تو غور کر لینا چاہیے اپنی بیٹی کو کہاں بیا رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطعہ رحمی کی تو اس تعلق سے بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اور سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے بچیوں کی شادی جلد کریں وقت پر کریں اور اچھے جگہوں پر کریں بچوں کا بھی اچھے جگہ پر ہی کرنا چاہیے موسیقی